چونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کلام میرا نہیں کسی شائر کا ہے میں خود نہیں جانتا جے جے ماشا لیکن مجھے اچھا لگا میں آپ تک پیش کرنا کلام کس کا بھی ہو شمس الحودہ صاحب لیکن یہ قابل تعریف ہے کہ ترنم کا جو مولمہ آپ نے لگایا ہے وہ قابل تعریف اب میں یہ وہ شیر پہنچا رہا ہوں آپ تک محبتوں کے ساتھ میں وہ شیر پہنچانے جا رہا ہوں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ میری حاضری ہو لیکن شائر کا عشق دیکھیں وہ اگر عریضہ پیش کرتا ہے تو اس کا انداز کیا ہے وہ کہتا ہے آقا اگر آپ کی بارگاہ میں میں پہنچوں اور میرے ساتھ میرے والدین ہو تو کیا میں ایک شیر پہتا ہوں اگر آپ تک پہنچ جائے تو بس آمیں چاہتا ہوں اس شیر کا پورا مجمع استطبال کرے ایک بار نور آہاں کہاں ہے نور آہاں کہاں ہے نور آہاں کا نظر کب ہوئی شہر نگی کے سفر کب ہوئی مائی باپ کے سنہیں ہم تیبہ میں جائی تھی دوئی چار دن بھی آتا تیبہ میں رہتی ہمارے دعا میں ہمارے دعا میں ہمارے دعا میں اثر کب ہوئی اے مور آہاں کا نظر کب ہوئی شہر نگی کے سفر کب ہوئی آہ بھئی شمسلودہ زندہ بات زندہ بات نہیں نہیں پڑھو پڑھو وقت ہی وقت ہے اب ہمارے بھائیوں کا حکم ہے جو آپ نے حکم دیا ہے میں وہ پہنچا رہوں تیزی کے ساتھ شمیم صاحب وہ کرم فرمائی کر رہے ہیں یقینا ہمارے اسٹیج پہ ایسے لوگ تشریف رکھتے ہیں کہ اگر ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو ذرا ذرا میں کہہ دوں کہ وہ بغیر نون تیل کے پکوڑا بن جاتا ہوں حضرات یہ سارے لوگ ہیں آپ لوگ ہیں میں آپ کے سامنے حکم ہے ایک کلام کا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں سمات کر لیں سننا چاہتے ہیں آپ حضرات میں ایک شیر پڑھتا ہوں سمات کر لیں سنو یہ سپنے کی ہے بات اچھا چونکہ حکم ہے میں جانتا ہوں سارے لوگوں نے سنا ہے لیکن حکم ہے میں حکم کی تکمیل میں کھڑا ہوں سنو یہ سپنے کی ہے بات میں تیبا پہنچا تھا کل رات کے ندیاں ٹوٹ گئے سنو یہ سپنے کی ہے بات میں تیبا پہنچا تھا کل رات کے ندیاں ٹوٹ گئے کہ کل رات میں ایک سپنہ دیکھا کل رات میں ایک سپنہ دیکھا سپنے میں ہسی روزاتیں تھا روزے پہ سنہری چادر تھی وہ جس کی روپہ لی چھالر تھی جسے دیکھ کے دل اٹھا جھوم عدب سے میں نے لیا تھا چھو کہ ندیاں ٹوٹ گئے کہ ندیاں ٹوٹ گئے کہ ندیاں ٹوٹ گئے سپنے کی ہے بات میں تیبا پہنچا تھا کل رات کے ندیاں ٹوٹ گئے کہ ندیاں ٹوٹ گئے اب اس رات آخری بلد آپ تک پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے کہ ندیاں ٹوٹ گئے کہ ندیاں ٹوٹ گئے کہ تالیب وہ سماعتا میں شرکہ تالیب وہ سماعتا میں شرکہ کیا حال کہوں اس مرزرکہ ایک بھیڑی لگی تھی ٹوٹ گئے کہ وہ سماعت این طرف پھر بعد میں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو جو باقی ہے اسے بورا کر دیں گے سلام ماشاءاللہ کنی دیا ٹوٹ گئی بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب آئیے عبداللیم بھائی بھی آگئے ہیں تماما ست اضا بھی ہیں بھائی صاحب سن لیجے سن لیجے ماشاءاللہ دیکھیں بھائی ہاں شمش الحدہ صاحب واقعی کیا کلاسیک الاؤاز کیا انداز بتایا نہیں جا سکتا اچھے اچھے شائروں کو دیکھا ہے کہ ترنم کے پٹری پہ جب وہ چڑھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد راستہ بھٹک جاتی ہے لیکن اسی پر ایک سوئی کے ساتھ دوڑا دینا یہ کمال شائر کا ہوتا ہے بہت سارے صاحب کلام ایسے ہوتے ہیں صاحب کلم جن کے کلام اچھے اچھے میرے دوستوں ان کے کتابوں کی قبر میں دفن ہو کر رہ گئے لیکن اس شائر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ترنم کا ملمہ لگاتے ہیں